ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میرا گلہ خراب ہے اور میں صبح صبح نہ آکے ریڈی ہو چکی ہوں میں نے ہیڈ ووش بھی کر لیا ہے کیونکہ آج ہے منڈے اور مندر جانا ہے اور یہ ہے میرا آج کا لک میں نے پہنا ہے ریڈ اور وائٹ کامبینیشن میں کوٹن کا کرتا اور آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اپنا مارننگ سکن کے روٹین جو بہت ہی نومینل ہے پہلے میں اپنا ہیئر کو اچھے سے کام کر کے ٹک کر لیتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھے سے دکھا پاؤں کی میرا سکن کے روٹین کیا ہے تو میں نے یہ سب سے پہلے اپلائی کیا اپنا یہ سیرم جو میں نے مانگوایا ہوا ہے مارننگ اور ایوننگ دونوں کا تو یہ میں دے سیرم اپلائی کر رہی ہوں بہت ہلکا ہلکا سا لگتا ہے یہ تھوڑا سا بالکل اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد بس میں لگا رہی ہوں سنسکریم یہ اچھے سے اپلائی کرنا جروری ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور ٹیننگ ہو سکتی ہے تو میں اچھے سے اس کو اپلائی کرتی ہوں جو جو اپن ایریاز ہیں فیس پہ نیک پہ اور ہینڈ پہ بھی جو اپن رہتے ہیں اس پہ سنسکریم جرور اپلائی کرنا چاہیے لیڈیز نہیں تو ٹیننگ ہو جاتی ہے یہ ہی ہے میرا سکن کیر روٹین مورننگ کا کچھ خاص رہی ہے بس دو ہی چیزیں لگاتی ہے سیرم اور سنسکریم بس ریڈی ہو گئی ہوں میں اور مندر جانے کے لیے اب نکلتے ہیں مندر کی طرف یہ میں نے دودھ نکال لیا تھا صبح صبح ایک اچھا دودھ بولینات پہ چڑھانے کے لیے اور یہ میں ڈال لیتے ہیں لوٹے میں تھوڑا سا میٹھا ڈال لیتی ہوں اور بس اپنے بولینات کی پوجہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں ہم مندر کی طرف اور میشونا کو بھی لے کے جاؤں گے اپنے ساتھ تو چلتے ہیں مندر میں پوجہ کرنے کے لیے جائے بولینات مندر سے آ گئے ہیں پوجہ کر کے اور یہ میں شونا کو پرشاد دے رہی ہوں اس مندر کی خاص بات ہے کہ ہمارے اس مندر میں پرشاد کے روپ میں ٹوپیاں ملتی ہیں تو بچوں کے تو مجھے ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی پرشاد میں ٹوپیاں ملی ہیں یہ ٹوپیاں میں رکھ لیتی ہوں پھر بچوں کو ہی دے دوں گی بعد میں اور یہ شونا کو دیکھو کہ تھی سائی ٹوپیاں لے کے آئے مندر سے پندر جی نے بھی تھی سائی ٹوپیاں دے دی ہیں اس کو دونوں سائیڈ موں میں بھری ہوئی ایر ہاتھ میں بھی اس نے تین ٹوپیاں لے رکھی ہیں کتنی سائی ٹوپیاں کھائے گی لڑکی بہت مجھے ہو جاتے ہیں بچوں کے اس مندر میں اور اب ہو گیا ہے ٹائم نیترنیا کی چھٹی کا اس کو سکول سے لانا ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے کیا کریں بٹ پہلے اس کو لائیں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے کیوں سونا ہے نا لاؤ ٹوپی دے دو پہلے موں کی فینش کرو دے نہیں رہی ہے مجھے ٹوپی موں میں کیری فینش ہو گئی دے گی نہیں اور یہ آ گئی ہے نیترنیا سکول سے اور آتے ہی ہے دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے ملتی ہیں اور بھائی بس یہی چلتا ہے بچوں کا اب ان کی کپڑے اپڑے چینج کروں گی میں پھر کھانا بناوں گی اور ان کی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں آتے ہی بس کپڑے نہیں بدلنے دیکھو کیا حال کر کے آئیے پھڑ کے آئے چھوٹے بچے پریشان ہو جاتے گرمی میں کیا کریں گرمی اتنی ہو گئی اب ایک دم سے ہی تنی گرمی ہو گئی تو فٹا فٹ اس کے کپڑے چینج کر دیتی ہوں کیونکہ اس کو بہت گرمی لگ رہی ہے رستے میں بھی تھوڑی دیر کا ہی رستہ ہے لیکن اس کو بہت گرمی لگتی ہے اور یہ دیکھو ٹی فین چیک کر رہی ہوں میں اس کا ٹی فین کھالی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے کا ٹی فین کھالی ملتا ہے بچے اپنا لنچ کر کے آتا ہے تو ایک ماں کو بڑی تسلیح ہو جاتی ہے دونوں لنچ فینش ہیں منچ بوکس بھی اور لنچ بوکس بھی دونوں ہی فینش کر کے آئیے تو میں وہی خوشی جائر کر رہی ہوں کہ آج تو بچے نے لنچ فینش کر لیا لیکن پانی نہیں پی رکھا تو میں ڈانٹ لگا رہی ہوں کہ پانی کیوں نہیں پیا گرمی میں پانی پینا جروری ہے کوئی بات نہیں چلو ابھی پلا دیتی ہوں اس کو میں اور لنچ بناتی ہوں فٹا فٹ سے بچوں کی لئے اس کی ڈائری چیک کر لیتی ہوں ایک بار میں آتے ہی کہ کیا کیا ہومبک دے رکھا تاکہ میں اس کی لئے پرپیر رہا ہوں کہ مجھے کتنا ٹائم لگے گا ہومبک کرانے میں تو اس کے کوڈنگ میں اس کو سلا دیتی ہوں تو آج کا ہومبک میں نے چیک کر لیا ہے اور اب اس کے کپڑے اپڑے چینج کر دیتے ہیں جلدی سے پھر لنچ کر کے اس کو سلا دوں گے تھوڑے دیر کے لئے تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے بچوں کا دن میں سونا بہت جروری ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں اب یہ ایک دو گھنٹہ دن میں سویں گے تو فریش ہو جائیں گے پھر آرام سے ہومبک کر لیتی ہے کوئی دکھت نہیں کرتی ہے تو اب کپڑے اس کو چینج کر دی ہیں میں نے اور یہ اب لنچ کریں گے بچے اور ساتھ میں میں بھی کروں گی کیونکہ میں نے بھی لنچ نہیں کیا ہے اور میں اس کو ہینڈ ووش کے لئے بول رہی ہوں کیونکہ بھار سے آتے ہیں تو بچوں کو میں نے بول رکھا کہ ہینڈ ووش کر نہیں ہے جب بھی بھار سے آتا ہوں تو یہ مجھے دکھا رہی ہے کہ میں ہینڈ ووش کر کے آئی ہوں دیکھو میں نے کلین کر لی ہے بلکل اچھے سے اور یہ شریا بھی آگئی ہے سکوٹ سے ہاری تھکی ہوئی بلکل اس کا بیگ بہت بھاری ہوتا ہے تو بلکل پریشان ہو جاتی ہے یہ کوئی نہیں سب کا یہی حال ہے تو اب جلدی سے یہ بھی اپنے فریش ہو کے آئے گی پھر ہم لنچ کریں گے اور میں لنچ کی تیاری میں لگ گئی ہوں پٹا پٹ سے لنچ ریڈی کر لیتی ہوں اور ان کی پلیٹ لگا جاتی ہوں سب کی جب تک یہ اپنا فریش ہو رہے ہیں تب تک ان کی پلیٹ لگا جاتی ہوں اور آج میں نے بنائی ہے مٹر پریہ کی سبجی بچوں کی فیوریٹ اور دھائی تو بہت جروری ہے کیونکہ گرمی ہے اور ویسے بھی میرے بچے دھائی جرور لیتے ہیں چاہے گرمی ہو چاہے سر دی ہو میں ان کو دھائی دینا جرور پریفر کرتی ہوں کوئی بھی موسم ہو جائے تو یہ سب کی پلیٹ لگا دی ہے میں نے فٹا فٹ سے اب یہ لنچ کر رہے ہیں اور اور میں بھی ان کے ساتھ لنچ کرنے بیٹھ جاؤں گی اور بس ایسے ہی ہمارا لنچ ٹائم ہو جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا ریس کریں گے ہم لوگ بیٹھا ہو گیا گنو نائٹنگ کا پیل ہو گیا دیکھو یہ کیا کیا آپ نے یہ غلط کیوں کر دیا اور بیچ میں سپیس دینا ہے ہر ایک چیز میں ٹھیک ہے ہر ایک ورڈ کے بیچ میں سپیس دینا ہے کرو یہ کام شیعہ کھانا کو کھائی گی آج میرے ہسپنڈ گئے ہوئے ہیں آئی پیل دیکھنے کے لیے پھروسہ کورٹ لہمیدان میں میرے عزبن کو بہت کریج رہتا ہے کرکٹ میچ کا اور وہ بالکل نہیں چھوڑتے کرکٹ میچ اور آج وہ آفیس کے بعد سیدھا وہیں پہ گئے ہیں آئی پیل میچ دیکھنے کے لیے تو یہ کچھ کلپس انہوں نے شوٹ کی تھی تو وہی میں اس بلوگ میں ایڈ کر رہی ہوں موسیقی 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 موسیقا 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 اوریہ پہ میں نے شروع کر دیا ہے شام کے کھانے کی تیاری اور میں شام کو بنا رہی ہوں توری کی سبچی اور شونا مجھے بار بار آکے پوچھ رہی ہے کیا 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 بنا رہے ہو تو میں بنا رہی ہوں توری کی سبجی کیونکہ ہلکی ف�ولکی ہوتی ہے شام کو توری лучше ٹھیک رہتی ہے تو اسی لئے میں توری کی سبجی بنا رہی ہوں ساتھ میں میں نے مینگو بھی کٹ دیا ہے صلاف کے لیے اور دونوں کام میں نے فٹا فٹ سے نیپٹا لیا ہے اور جلدی بھی بن جائے گی توری کی سبجی تو میں شام کو ہی بناتی ہوں کیونکہ صبح صبح تورٹی فرمگرہ یوں ہی ڈال نہیں ہوتے تو پسند نہیں کرتے بچے بھی نہیں کرتے میرے سبینڈ بھی نہیں کرتے تو یہ جو میں نے مہنگو کاٹے ہیں سلاد والے ان کو میں فریز میں رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں گے کھانا کھانے کے بعد ہم کھاتے ہیں تو پہلے میں اپنا کھانے کی پروپیشن کر لیتی ہوں میں سبجی بنا لیتی ہوں وٹا وٹ سے اور یہ توری کی سبجی میں دیسیگی کے تڑکے کے ساتھ ہی بناتی ہوں سرف جیرے کا چھوک لگاتی ہوں اور دیسیگی کے ساتھ بناتی ہوں بہت ہی تسٹی بنتی ہیں بہت جلدی بھی بن جاتی ہے تو میں شروع سے ہی ایسے بناتی ہوں کیونکہ میری ممی بھی ایسے ہی بناتی تھی تو میں نے ممی سے ہی سیکھائی اور سچ میں آپ بھی ٹرائی کرنا سرف جیرے کا اور دیسیگی کا ترکہ لگا کے آپ اس کو بنانا بہت ہی تسٹی بنتی ہے دو سیٹیاں لگیں گی اور پانچ منٹ میں آپ کی سبجی ریڈی ہو جائے گی تو جب جلدی ہو تو اب بھی میں اس سبجی کو بنانے کے لیے پریفر کرتی ہوں اور بس ہو گئی سبجی اور میں روٹی بنا دیتی ہوں اور میرے ہیسپن تو لیٹ ہی آئیں گے کیونکہ وہ تو میچ دیکھنے گئے ایپیل کا تو وہ لیٹ ہی آئیں گے اور میبھی وہ کھانا کھا اور میرے ہیسپن کا فون آ گیا ہے کیونہ انہوں نے ماں پہ کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ بھی گھر پہ ہی کھائیں گے تو ان کا بھی میں ریڈی کر دیتی ہوں پھر ساتھ میں ہی کھا لیں گے اور میرے ہیسپن آ گئے ہیں اور بچے بھی بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور میں نے سب کو کھانا سب کر دیا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی ہوں ہم دینر ساتھ میں ہی کرتے ہیں پوری فیملی ایک ساتھ ہی کرتے ہیں اور یہ ہمارا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے کا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں ڈینر ٹائم کچھ کام نپٹا لیتے ہوں میں صبح کے لیے یہ صبح کے لیے کاٹ دیا ہے تربوز اور یہ جب بچ گیا اس کو اس پر رکھنے ہیں اس کو یہاں سے کر کے رکھ دیتے ہیں اس سے خراب نہیں ہوتا بیک ہو جاتا ہے اور اس کو بند کر دیں گے اس کو بے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس میں رکھ دیتے ہیں تو فرین آج کے لیے اتنا ہی آج کے بلوگ آپ کو پسند آیا ہو تو ہٹ لائک اور سبسکرائب تو بائی بائی آج آنے میں بڑی دیر کر دی ہاں یار آج کچھ جاتا ہی کام تھا میں تو بڑا تھگ گیا ہوں بھوگ تو لگی ہوگی نا بھوگ تو بڑی تگڑی والی لگی ہے مجھے بھی لگی ہے میں تو ویٹ کری تھی کہ آوگے تو ساتھ میں کھائیں گے بتاؤ کتنی اچھی بیوی ہے میری میری لیے بھوکی پیاسی بیٹھی ہے اور میں اسے گلت سمجھتا ہوں چا ہرے پاگل میرا ویٹ کیوں کیا تم کو کھا لینا تھا نہیں کیا کھا لیتی میں تو اس لیے ویٹ کری تھی کہ آوگے تو کچھ بناوگے کی بڑی آوگی کیسے لگی آگے سواد کچھ بایترہا کچھ بیترانی